العلم هو النور الهادی والمفتاح لکل الخیر من یرد اللہ به خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد کتاب الزکاة کا اقلا باب باب صدقت الفطری اس کی عبارت ملاحظہ فرمائے وَهِيَ مِن بُرْ اَوْ دَقِيقِهِ اَوْ سَوِيقِهِ اَوْ زَبِيبٍ نِصْفُ سَاعٍ وَهِيَ اَي صدقت الفطری صدق اے فطر گے ہوں بر گے ہوں دقیق گے ہوں کا آٹا اَوْ سَوِيقِهِ اَوْ زَبِيبٍ یا کِشْمِش میں نِصْفُ سَاعٍ آدھا ساع نِصْفُ سَاع نِكَالا جائے وَمِن تَمَرٍ اَوْ شَعِیرٍ اَوْ خَجُورٍ یا جَوْمِ سَاعٌ ایک سا نِكَالا جائے مِمَّا يَسَعُ فِيهِ ثَمَانِيَةُ اَرْطَالٍ ایک سا وہ جس میں آٹھ رتل ماش من مجن او عدس یا دال آ سکتی ہے عزیز طلب آئے کرا سب سے پہلے عبارت کو سمجھنے سے پہلے ہم کچھ باتیں صدقہ فطر سے متعلق جان لیتے ہیں سب سے پہلی بات صدقہ فطر کو زکاة اور سوم کتاب الزکاة اور کتاب الزکاة دونوں سے ایک طرح کی مناسبت ہے زکاة سے عبادتیں اور روزے سے مناسبت اس طرح سے ہے کہ تیس یا انتیس روزے پورے ہونے کے بعد افطار ہوتا ہے یعنی شوال کا مہینہ شروع ہوتا ہے روزے رکھنا بند ہو جاتا ہے عید الفطر آتی ہے تو عید الفطر کے موقع پر یکم شوال کو چونکہ صدقہ فطر نکالنا لازم ہوتا ہے تو اس اعتبار سے کتاب الزکاة اور کتاب الزکاة دونوں سے صدقہ فطر کو مناسبت ہے دونوں کے درمیان میں اس باب کو مصنف علیہ الرحمن نے بیان کیا صدقہ کسے کہتے ہیں صدقہ وہ عطیہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے انسان اللہ کے نزدیک ثواب کا ارادہ کرتا ہے یعنی صدقہ دے کر انسان اللہ سے ثواب مانگتا ہے اور صدقہ فطر کے اندر دو چیزے ایک صدقہ اور ایک لفظ فطر تو صدقہ کو صدقہ تو اس لئے کہتے ہیں کہ آدمی کو اس کے ثواب کا سچا شوق ہوتا ہے صدقہ صدقہ سے ماخوض ہے تو آدمی کو اس کے ثواب کا سچا شوق ہوتا ہے اور فطر فطر اس لئے کہتے ہیں کہ یہ افطرہ سائم سے ماخوض ہے روزے دار نے افطار کیا یہ فطر افطرہ کا اسم ہے یہاں مراد ہے یوم الفطر یعنی عید الفطر عید کا دن یہاں پر لغوی معنی افطار مراد نہیں ہے یعنی ہر روزے کا جو یعنی صبح سے لے کر صبح صادق سے لے کر غروبِ آفتاب تک جو روزہ ہوتا ہے دن بھر کا اور پھر غروبِ آفتاب کے وقت جو افطار کرتے ہیں ہم لوگ ہر روزے کو جو کھولتے ہیں تو وہ افطار یہاں پر لغوی معنی والا مراد نہیں ہے اس لئے کہ وہ تو ہر دن ہوتا رہتا ہے یہاں پر افطار سے مراد یہ مکمل مہینے کے بعد جو شوال کا مہینہ شروع ہو اور عید الفطر کا دن ہو تو اس وقت جو افطار ہوتا ہے وہ مراد ہے پھر اس کے بعد اور ایک چیز یاد رکھے کہ صدقہ فطر کے تحت میں چند بحثے کی جائے گی مثلا صدقہ فطر کی قیفیت اس کی مقدار اس کی شرط اس کا حکم سبب رکن وقت واجب ہونے کا وقت اور مستحب وقت یعنی کب ادا کرنا بہتر ہے اور کب ادا کرنا لازم اور ضروری ہے تو قیفیت مثال کے طور پر صدقہ فطر واجب ہے جیسا کہ آگے اس کا ذکر آ رہا ہے اسی طرح سے دیگر بحثیں کتاب میں آتی رہے گی البتہ یہاں پر سب سے پہلے ہم رکن اور حکم کو جان لیتے ہیں رکن جیسے زکاة کا رکن ہے تملیک مصرف میں ادا کرنا ایسے یہاں پر صدقہ فطر کا رکن بھی مصرف میں ادا کر دیا جائے سامنے والے کو مالک بنا دیا جائے غریب یا فقیر کو بطور عباحت کے اگر دیا گیا تو پھر اس سے صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا جیسا کہ زکاة ادا نہیں ہوتی ہے جب انسان صدقہ فطر ادا کر دیتا ہے تو وہ دنیا کے اندر اپنے ذمہ سے جو اس کے اوپر لازم تھا بھری ہو جاتا ہے اور آخرت میں اس کو ثواب اس کا ملے گا بہرحال یہ چند چیزوں کی وضاحت کے بعد میں اب معفل عبارت وضاحت اور تشریح کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں مصنف علیہ الرحمن وَهِيَ مِنْ بُرْرٍ اَوْ دَقِيقِهِ الٰآخِرِ الْعِبَارَةِ اس میں یہ فرمایا کہ صدقہ فطر میں آدھا سا نصف سا یہ ہوں یا اس کا آٹا یا اس کا ستو یا کشمش دیا جائے گا یا ایک سا کھجور یا جو دینا لازم ہوگا اس کی وجہ یہ ہے دلیل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مانے ایک مرتبہ شہر بصرہ میں رمضان کے آخیر میں ممبر پر خطبہ دیا اور فرمایا اخرجو صدقہ تصومکم اپنا صدق فطر تم لوگ ادا کرو لوگ نہیں سمجھے کہ کیا مقصد ہے تو آپ نے پھر حاضرین سے پوچھا کہ تم میں اہل مدینہ موجود ہیں کہاں کیاں تو پھر اہل مدینہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اٹھو اور بھائیوں کو کھلاو کیونکہ انہیں معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدق فطر فرض کیا یعنی ایک سا کھجور یا جو یا نصف سا گے ہوں وغیرہ پھر اس کے بعد یہی مذہب خلفہ راشدین کا رہا حضرت عبداللہ ابن مسعود حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت جابر اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں کا بھی یہی مذہب ہے اور اوپر جو دلیل بیان کی وہ صرف نصف سا گے ہوں کی بارے میں تھی ورنہ ایک سا کھجور یا ایک سا جو اس کا مسئلہ بھی خود بخاری شریف کی روایت کے اندر بیان کیا گیا ہے یعنی گویا کہ ایک سا کھجور یا ایک سا جاؤ کا دینا یہ بھی حدیث سے ثابت ہے اب اس کے بعد روایت کے اندر گیہوں دینا تو ثابت ہے لیکن آٹے کا ذکر نہیں ہے تو کہہ رہے کہ آٹا یا اس کا ستو یہ چونکہ گیہوں سے ہی تیار ہوتے ہیں گیہوں سے ہی بنتے ہیں اس لئے حکمن یہ بھی گیہوں کی طرح ہوگی جیسے گیہوں دے سکتے ہیں ایسے ہی آٹا اور ستو بھی دے سکتے ہیں بہرحال اگلی عبارت کو توجہ سے سماعت فرمائے الساع اب جو ساع کا لفظ استعمال ہوا آخر میں ہم لوگ موجودہ زمانے کے اندر صدق فطری کی کیا مقدار ہوتی ہے وہ آخر میں ہم سنیں گے اس سے پہلے عبارت کو سمجھ لیتے ہیں الساع ساع کی تحقیق کر رہے ہیں ایک پیمانہ ہوتا تھا تو کیا اس کی مقدار ہوتی تھی کس کو کہا جاتا تھا وہ سب تفصیل یہاں پر بیان ہو رہی ہے الساع کیل یسع فیه ثمانیت ارطال ساع ایک پیمانہ اور برطن ہوتا ہے ایک کیل ہوتا ہے جس میں آٹھ رتل سماتا ہے فقدر بثمانیت ارطال من المجی وہو الماشو تو اس کا اندازہ آٹھ رتل ماشو یا آٹھ رتل دال سے کیا جائے گا من المجی ماش او من العدس معنی دال وانما قد ربیہما اور ماش اور دال کے ذریعے سے اندازہ کیا جائے گا اس لئے لقلت التفاوت بین حباتہما عظمن وصغرن اس لئے کہ ماش اور عدس ان دانوں کے درمیان چھوٹے بڑے ہونے اور خالی اور پر ہونے کے اعتبار سے بہت کم فرق ہوتا ہے وَتَخَلْخُلًا وَكْتِنَازًا تَخَلْخُلًا خالی ہونے کے اعتبار سے وَكْتِنَازًا اور بھرے ہونے کے اعتبار سے پر ہونے کے اعتبار سے بخلاف غیرہما من الحبوب برخلاف ان کے علاوہ غلوں کے اور دانوں کے فَإِنَّا تَفَاوُطَ فِيهَا كَسِيرٌ غَایَةَ الْكَسْرَةً ان میں تفاوت بہت زیادہ ہوتا ہے آخری درجہ کا تفاوت ہوتا ہے پھر مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں وَإِنِّي قَدْ وَزَنْتُ الْمَاشَةً اور بالتحقیق میں نے خود ماش کا وزن کیا وَالْحِنْتَتَ الْجَيِّدَةَ الْمُقْتَنِزَةَ وَالشَّعِیرَةَ اور اسی طرح عمدہ اچھے والے گئے ہوں اور جو کا وزن کیا وَجَعْلْتُ هَا فِي الْمِكِيَال اور میں نے ان کو مکیال یعنی پیمانے کے اندر گنا ڈالا فَالْمَاشُ اَسْقَلُ مِنَ الْحِنْتَ تو ماش یہ گئے ہوں سے زیادہ بھاری نکلی وَالْحِنْتَتُ مِنَ الشَّعِیرَ اور گئے ہوں یہ جو سے زیادہ بھاری تھے فَالْمِكِيَالُ الَّذِي يُمْلَأُ بِسَمَانِيَةِ اَرْطَالِمِ مِنَ الْمَجِّی تو چنانچہ وہ پیمانہ اور برطن یعنی مکیال جو آنٹھ رتل ماش سے بھر جاتا تھا يَمْلَأُ بِأَقَلَّ مِنْ سَمَانِيَةِ اَرْطَالِمْ مِنَ الْحِنْتَتِ الجَگِدَتِ المُکْتَنِزَتِ تو وہی پیمانہ جو آنٹھ رتل ماش سے بھر جاتا تھا وہ آنٹھ رتل عمدہ بھاری گیہو سے کم میں ہی بھر جاتا تھا چنانچہ پھر کیا ہوا فَالْأَحْوَةُ فِيهِ تو احتیاط اس سلسلے میں یہی ہے اَنْ يُقَدَّرَ السَّاعُ کے اندازہ لگایا جائے اس ساکا بِسَمَانِيَةِ اَرْطَالِنْ آنٹھ رتل سے آنٹھ رتل گیہو عمدہ سے یعنی آنٹھ رتل عمدہ گیہو کے سریعے سے لِأَنَّهُ اِنْ قُدِّرَ بِالْحِنْتَتِ الْجَگِّدَتِ الْمُقْتَنِزَتِ اس لیے کہ اگر اندازہ لگایا جائے گا عمدہ اور بھاری والے گیہو کے ذریعے سے فَقُلَّمَا يُجْعَلُ فِيهِ سَمَانِيَةُ اَرْطَالِمْ مِمْ مِسْلِ تِلْكَ الْحِنْتَتِ يَمْلَأُ بِهَا تو جب جب اس پیمانے کے اندر ڈالے جائیں گے آٹھ رتل اسی طرح کے گیہو يَمْلَأُ بِهَا تو وہ پیمانہ اس سے بھر جائے گا وَإِنْ كَانَ يَمْلَأُ بِأَقَلَّ مِنْ تِلْكَ الْحِنْتَ اور اگر اس سے کم گیہو کے اندر اگر وہ پیمانہ بھر جاتا ہے اِذَا كَانَ تِلْحِنْتَ تو متخلقلتا جبکہ وہ گیہو متخلقلتا یعنی خالی ہوتے ہیں یعنی ان کے درمیان جگہ خالی رہ جاتی ہے جس کی وجہ سے جلدی وہ پیمانہ پھر جاتا ہے لیکن اِنْ قُدِّرَ بِالْمَجِّ لیکن اگر ماش اور دال کے ذریعے سے اندازہ لگایا جائے گا يَكُونُ أَسْكَرَ مِنَ الْأَوَّل تو پہلے سے زیادہ وہ چھوٹے ہوگے وَلَا يَسْعُ فِيهِ سَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ مِنَنْ أَنْوَاعِ الْحِنْتَتِ اور اس میں گیہوں کا آٹھ رتل نہیں سما سکے گا فَيَكُونُ الْأَوَّلُ أَحْوَطَ تو لہٰذا پہلا پیمانہ ہی کیا ہے احوت ہے یہاں پر مصنف علی الرحمہ اس عبارت کے ذریعے سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو سا کا لفظ ہم نے نصف سا کے ساتھ میں ذکر کیا تو یہ سا سے مراد کیا ہے اور کون سے سا سے صدق فطر ادا کیا جائے گا کون سے پیمانے اور مکیال سے صدق فطر ادا کیا جائے گا تو ایک بحث اس سلسلے میں یہ ہے کہ ایسا سا جس میں آٹھ رتل کی گنجائش ہو اور دوسری بحث یہ کی کہ آٹھ رتل یہ ایک ایسا عدد تھا جو مبہم تھا اب اس کی تمیز کیا تھی اس کی وضاحت کیا تھی تو مصنف میں فرمایا آٹھ رتل سے مراد ماشیہ مسور کیا مطلب یعنی سا ایک پیمانہ ہے ایک مکیال ہے جس سے مکیلی چیزوں کا اندازہ کیا جاتا ہے قیل کیا جاتا ہے اب مکیلی چیزیں بہت ہوتی ہیں جیسے ماش ہوتی ہے دال ہوتی ہے مسور کی دال ہوتی ہے گیہوں ہوتے ہیں جو وغیرہ یہ سب مکیلی چیزیں ہیں پس جب اس پیمانے سے بہت سی مکیلی چیزوں کا اندازہ کیا جا سکتا ہے تو مصنف فرماتے ہیں کہ یہاں پر مطن کے اندر یہ کیوں کہا جائے کہ وہی سا معتبر ہے جس میں آٹھ رتل ماش یا مسور سما جائے وہ سا معتبر کیوں نہیں جس میں ان کے علاوہ مثلا یہ ہو یا جو سماے اس لئے کہ آٹھ رتل کے پیمانے کے اندر سب طرح کے اناج اور غلے ڈالے جائے سکتے ہیں جو قیلی ہوتے ہیں تو پھر عبارت میں مصنف نے دال اور ماش کا ذکر کیوں کیا تو اس کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے اس سے پہلے یہ بات جان لے کہ فقہہ کرام کا منشاہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ صدقہ فطر اس طرح سے آدھا کرے کہ قیل اور وزن ہر اعتبار سے مساوات ہو ایسا نہ ہو کہ قیل اور وزن میں فرق ہو جائے مطلب کمی زیادتی کمی بیشی بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے اسی طرح یہ بھی معلوم ہے کہ بھاری چیز پیمانے میں زیادہ آتی ہے جبکہ ہلکی پھلکی چیز کم آتی ہے مثلا مرمورے ہیں مرمورے جو ہوتے ہیں یعنی جو بھونے ہوئے چاول وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ پھولے ہوتے ہیں تو پھولے ہونے کی شکل میں وہ بہت زیادہ ڈالا جائے تو برطن جلدی بھر جاتا ہے تو اگر مرمورے کا ایک برطن بھر کے الگ کیا جائے اور پھر اسی میں چوڑا یا پھر چاول کو اگر بھرا جائے اور دونوں کو اگر الگ کیا جائے اور وزن کیا جائے تو مرمورے کا وزن چوڑے کے مقابلے میں یا اس چاول کی مقابلے میں دانوں کی مقابلے میں بہت ہی کم ہوگا تو اس واسطے کوئی ایسا پیمانہ ہونا چاہیے کہ جس کے اندر قائل اور وزن میں بہت زیادہ فرق نہ ہونے پائے اور کوئی ایسا غلہ اور اناج لیا جائے جو بہت زیادہ جس میں فرق نہ ہو جس کے افراد میں اسی طرح اور ایک بات یاد رکھیں کہ فقہہ کرام ایک پیمانے کی حقیقت تک رسائی کے لئے مختلف چیزوں سے وضاحت کرتے ہیں کبھی مکیال کو وزن سے بیان کرتے ہیں جیسے موجودہ ہندوستان میں نصف ساگیہوں صدقہ فطر میں دینا ہوتا ہے تو اس کا موجودہ وزن چونکہ آج کل سا وغیرہ ہمارے علاقے میں نہیں چلتا ہے تو اب موجودہ وزن کے اعتبار سے صدقہ فطر نصف ساگیہ کے اعتبار سے کتنا ہوتا ہے تو اس کی مقدار ایک بیان کی گئی ہے آسانی کے لئے موجودہ وزن میں کہ ایک کلو پانچ سو چوہتر گرام ایک کلو پانچ سو چوہتر گرام چھ سو چالیس میلی گرام یہ پونے دو کلو کے قریب قریب ہوتا ہے جو نصف ساگی مقدار ہوتی اس لئے احتیاطن ہم بولتے ہیں کہ گہوں دینا ہے صدقہ فطر میں پونے دو کلو احتیاطن احتیاطن اس لئے لگاتے ہیں کہ چوہتر گرام چھ سو چالیس میلی گرام ہوتا ہے جو مکمل پونے دو کلو گرام نہیں ہوتا ہے لیکن احتیاطن ایسا کہہ دیا جاتا ہے چنانچہ مصنف نے ساہ کو آٹھ رتل سے بیان کیا اور یہ رتل وزن ہے اور ایک رتل وزن میں ایک سو تیز درہم سماتے ہیں لہٰذا آٹھ رتل ایک ہزار چالیس درہم کا ہوا اس طرح سے اب یہ وضاحت اور تمہید کے بعد مصنف علی الرحمہ اور شارع نے کیا تحقیق فرما اس ساہ کے بارے میں اس کو سمجھتے ہیں مسور اور ماش سے ساہ کا اندازہ اس لئے کیا جائے گا وہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں دانوں میں بڑے چھوٹے ہونے اور پر اور خالی ہونے کے اعتبار سے جس کو انہوں نے اقتنازن تخل خلن کے الفاظ سے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ اگر اس اعتبار سے دال اور ماش کا مسور اور ماش کا اگر وزن کیا جائے تو ان میں بہت کم تفاوت اور فرق ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ ان کا قیل اور وزن دونوں برابر ہوتے ہیں اب انہوں نے سمجھانے کیلئے یہ کہا کہ میں نے خود ماش کو مسور کی دال کو میں نے خود برطن میں ڈال کر دیکھا اور گیہوں کو ڈال کر دیکھا تو احتیاط مجھے دال اور مسور میں نظر آیا اس لئے کہ مسور اور دال کے دانے یہ زیادہ برطن میں سماتے ہیں اور وزن بھی ان کا زیادہ ہوتا ہے جبکہ گیہوں کے دانوں کے درمیان میں خالی جگہ ہوتی ہے اس وجہ سے برطن جلدی بھر جاتا ہے لیکن وزن کے اندر وہ کم آتے ہیں مسور کے مقابلے میں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی اس طریقے کو اپنا سکتے ہیں جیسا کہ میں نے اپنایا تھا کہ ایک برطن میں ایک ہزار چالیس درہم کے وزن کے برابر ماش ڈالو انہیں دال ڈالو پھر کسی دوسری ماش کی دال اتنی مقدار میں برطن کے اندر ڈالو تو دونوں وزن میں انشاءاللہ برابری آئے گی مساوات آئے گی اور ان میں تفاوت بھی بہت کم ہوگا اسی طرح مسور کے دال کے ساتھ کرو تو بھی معاملہ یہی ہوگا ان دونوں کے علاوہ مثلا گیہوں سے اگر اندازہ کرے گے تو کئل اور وزن میں بہت زیادہ فرق ہو جائے گا اس لئے کہ گیہوں کی دانوں میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے اس لئے کہ گیہوں امدہ بھاری ہلکے پھلکے ہر طرح کی کالٹی کے ہوا کرتے ہیں بہرحال احتیاط والا کالٹی ہی ہے کہ جو مقدار اور پیمانہ ہے اس میں احوت کا اعتبار اس لئے کہ یہ آجائے گا کہ جو مقدار ہے وہ مکمل طریقے سے ادا ہو جائے اس میں بہت زیادہ کمی بھی نہ ہو اور بہت زیادہ زیادتی بھی نہ ہو لیکن ہم کو سا کے بجائے موجودہ وزن کے اعتبار سے جو انگریزی وزن ہوتا ہے اس وزن کے اعتبار سے ہم کو یہ یاد رکھنا ہے کہ ایک صدقہ فطر کی مقدار ہوتی ہے ایک کلو پانچ سو چوہتر گرام چھے سو چالیس ملی گرام جس کو ہم مختصر کہے کے یہ بول سکتے ہیں کہ پونے دو کلو احتیاطاً ایک شخص کا صدقہ فطر نکالا جائے گا پونے دو کلو مان لو گھر میں اگر پانچ لوگ ہیں تو ہر پانچ میں سے ہر شخص کا پونے دو کلو پونے دو کلو پونے دو کلو اس طرح سے گن گن کر نکالا جائے گا یہ موجودہ وزن ہے جس کو ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے اور بتانا چاہیے اس پر عمل بھی کرنا چاہیے اگلی عبارت ملاحظہ فرمائے سم اعلم پھر یاد رکھو انہاد الساعة کہ یہ ساعة جس کا بیان ہوا ہوا الساعة العراقی یہ عراقی ساعة ہے وعمل حجازی اور رہی بات ساعة حجازی کی فہو خمسة ارطال تو پانچ رتل کا ہوتا ہے وسلس رتل پانچ رتل اور تیاہی رتل اس لئے امام شافعی کے یہاں فالواجب عند الشافعی چنانچہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے یہاں پر واجب من الحنتتی گےہو میں نصف ساعی من الحجازی نصف سا لازم ہے حجازی رتل کے اعتبار سے حجازی سا کے اعتبار سے وعندنا نصف ساعی اور احناف کے نزدیک نصف سا گےہو لازم ہے من العراقی عراقی سا کے اعتبار سے وہو منوانے اور عراقی سا وہ دو من کا ہوتا ہے علی ان المن اربعون اس طور پر کہ ایک من یہ چالیس استار کا ہوتا ہے وال Holocaust اربعون مساقیل اور ایک استار ساڑھے چار مسکال کا ہوتا ہے ونصف مسکال اور ساڑھے چار مسکال کا ہوتا ہے یعنی مطلب چار مسکال اور نصف مسکال یعنی ساڑھے چار مسکال کا ہوتا ہے فالمنو مئتun وسبانون مسکال تو اس طرح سے ایک من گویا ایک سو بیس مسقال کا ہوا بہلحال اس عبارت کے اندر مسنف علی الرحمہ یہ شرح فرما رہے ہیں کہ ساہ تو ہم نے پیچھے بیان کر دیا لیکن ساہ سے مراد کون سا ساہ اس لئے کہ ان کے زمانے کے اندر دو طرح کے ساہ استعمال ہوتے تھے ایک ساہ عراقی تھا اور ایک ساہ حجازی تھا چونکہ یہ دونوں مشہور ساہ تھے تو احناف کے یہاں پر الگ ساہ استعمال ہوتا تھا اور شوافے کے یہاں پر الگ سا استعمال ہوتا تھا تو احناف کے یہاں پر ساہ عراقی مراد ہے جو آٹھ رتل کا ہوتا ہے جیسا کہ عبارت میں گدشتہ بیان کیا اور شوافے کے یہاں پر ساہ حجازی مراد ہوتا ہے جو پانچ رتل اور تھیاہی رتل کا ہوتا ہے لہٰذا ہمارے یہاں پر ساہ عراقی سے آدھا ساگے ہوں واجب ہے اور امام شافی کے یہاں ساہ حجازی سے ایک ساگے ہوں واجب ہے بہرحال موجودہ زمانے کے اندر ہم کو کتنے دینا ہے پونے دو کلو وزن کر کے ہم کو دینا ہے اس کی مقدار ہم نے بیان کر دی اسی کو ہم لوگ یاد رکھیں اور اسی کی اعتبار سے اپنے صدق فطر ادا کرنے کی کوشش کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم لا تنسوا الاعجاب بالفیديو والاشتراک في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزید ان شاء الله